ہلو گائز یہ سیزئر فرنڈ سربان خٹک اور آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اہم ٹاپک کیوں ہے گائز اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گرامر سیکھنے کا اور ان تمام چیزوں کو سیکھنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ انگلیش بولنا ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گرامر بھی سیکھ لیتے ہیں ورڈز بیننگ بھی سیکھ لیتے ہیں لیکن انگلیش بول نہیں پاتے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انگلیش بولنے کی ایسی ٹیکنک بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو میری آپ کو 101% گارنٹی ہے کہ within 2 months within 3 months آپ فر فر انگلیش بول رہے ہوں گے اور جیسی آپ کی مدر ٹنگ بولتے ہیں آپ اس سے اچھی آپ انگلیش بول رہے ہوں گے صرف جو میری ٹیکنک ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو گائیس سمجھئے گا پہلے تو یہ سمجھے گا کہ ہم grammar سیکھ لیتے ہیں اچھی خاصی پھر ہم لوگ words meaning بھی سیکھ لیتے ہیں اور انگلیش پھر بھی نہیں بول پاتے اس کی main وجہ کیا ہے دیکھئے گائیس اس کی main وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ لوگ انگلیش بول ہی نہیں رہے ہوتے اب آپ بولیں گے نہیں بھائی ہم بول دو رہے ہوتے ہیں آپ اصل میں انگلیش نہیں بول رہے ہوتے ہیں آپ اصل میں انگلیش translate کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ انگلیش بول نہیں رہے ہوتے آپ انگلیش ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں انگلیش بولنا انتہائی آسان کام ہے لیکن انگلیش ٹرانسلیٹ کرنا یہ انتہائی درجہ کا مشکل کام ہے اب آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ انتہائی درجہ کا آسان کام چھوڑ کر انتہائی درجہ کا مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھے رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ آسان والا کام کر رہے ہیں یعنی کہ بول رہے ہیں اب بول نہیں رہے ہوتے اچھا جی آپ سمجھے گا کہ translate کرنے میں اور بولنے میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے تو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا ہے اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم میں بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہوتا ہے پھر آپ وہ کریں گے تو انگلیش آپ بلکل ویسے بولیں گے جیسے میں آپ سے اس وقت اردو یا ہندی میں بات کر رہا ہوں اچھا جی اب آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ جب انگلیش بولنے کی کوشش کر رہے وہ دiphائیں تو ظاہر ہے انگلیش آپ نے سیکھنے کی کوشش کیے آپ نے اس کی تھوڑی بہت grammar سیکھئی ہے تھوڑی بہت اس کی words سیکھیں جو بھی آپ کو آتے ہیں اب یہ آپ کی second language ہو گئی ہے یہ آپ کی first language نہیں ہے first language آپ کے کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کی اردو ہو سکتی ہے ہندی ہو سکتی ہے سندھی ہو سکتی ہے گجراتی ہو سکتی ہے پشٹ ہو سکتی ہے x y z کوئی بھی language ہو سکتی ہے یہ آپ کی سیکنڈ لینگوج ہے یعنی اس سے پہلے کوئی ایک لینگوج آپ کو اچھے سے آتی ہے اچھا جی اب آپ کرتے کیا ہیں اصل میں آپ جب انگلیش بول رہے ہوتے ہیں تو آپ انگلیش بولنے کی بجائے آپ انگلیش ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں آپ انگلیش ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے یہی آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کر کے آرے ہوتے ہیں مثال کے تو پر آپ کرتے یہ ہیں کہ ایک بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بات ایکس ویڈز آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا آپ نے وہ بات کرنی ہے تو آپ کرتے کیا ہیں کہ پہلے اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ یار یہ سنٹینس کونسا یہ پریزن کانٹینیس کا ہے یہ پرفیٹ کا ہے نہیں یہ تو کین کا یوزج ہے نہیں نہیں یہ تو شڑ کا یوزج ہے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ ساری آپ کھچھڑی پکنا شروع ہوتی ہے اچھا جی آپ کرتے کیا ہیں پھر آپ بولتے ہیں اس ورڈ کی میننگ کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں وہ ورڈز ہی کٹھے کرنے لگتے ہیں پھر جو ورڈز آپ کے پر جتنے کٹھے تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں پھر آپ ان ورڈز کو گرامر کی مدد سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ انگلیش میں جو بات ہوتی ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ انگلیش بولنا کہتے ہیں گائز یہ انگلیش بول نہیں رہے ہیں آپ آپ تو انگلیش ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں آپ کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا آپ کو انگلیش بولنا ہے تو آپ جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں یہ اندہائی مشکل بلکہ impossible کام ہے آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کیوں ہے مشکل کیوں ہے impossible بندے رہیے گا میں آپ کو کلیر کرتا ہوں یہ پوائنٹ آپ سمجھ گئے تو انگلیش آپ کی مٹھی میں ہوگی آپ کی فنگر ٹرانسلیٹ پر ہوگی میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں اچھا ہوتا کیا غلطی کیا کرتے ہیں میں آپ کو بولٹ پر سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر دیکھیں گائز آپ جو بھی پہلی لینگویج ہے چاہے وہ گجراتی ہے اردو ہے ہندی ہے عربی ہے ایکس تو ایزیٹ جو بھی آپ کے لینگویج ہے پہلی ٹھیک ہے اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھے سے آتی ہوگی اور جتنے اچھے سے آپ کو وہ آتی ہے اتنے اچھے سے آپ کو انگلیش نہیں آتی یہ تو بات آپ مانتے ہیں پہلی بات آپ فرص کر لیں آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا کوئی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو گائز جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں فرص کر لیتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں اس سنٹینس اس بات کو کرنے کے لیے آپ نے ایک سنٹینس بنایا اُس پہلی زبان نے بنایا اور اس کے اندر آپ کے پاس ورڈز آپ کے پاس ہیں فرص کر لیں دس الفاظ آپ کے ذہن میں آگئی ہیں اس سنٹینس میں اب دس الفاظ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اچھے جی اب پہلی لینگویج ہے آپ کی آپ کو بہت اچھی آتی ہے تو جب بہت اچھی آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا گئے لیکن اس میں جو آپ کی وکیبلری ہوگی پہلی لینگویج میں وہ بھی بہت اچھی ہوگی اچھے جی فرص مان لیتے ہیں ہم لوگ اپنی انڈرسٹیننگ کے لیے کہ جو پہلی لینگویج ہے آپ کی جو بھی پہلی لینگویج ہے آپ کی اس میں آپ کو جو ورڈز آتے ہیں وہ آتے ہیں تقریباً آپ کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کو اس میں ٹین تھاؤزن ورڈز آتے ہیں ٹھیک ہے جی کتنے ورڈز آتے ہیں آپ کو ٹین تھاؤزن ورڈز آتے ہیں اچھے گئے اب اگر آپ کو پہلی زبان میں 10,000 words آتے ہیں تو یہ بات تو پکی ہے ہے کہ آپ کو اب انگلیش میں 10,000 words نہیں آتے ہوں گے ٹھیک ہے نا کتنے بھی آتے ہو کیونکہ اگر آپ کو انگلیش میں بھی 10,000 words آتے ہیں اور آپ کی 1st language میں 10,000 words آتے ہیں تیوڑ جیوڑی ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ آپ کو انگلیش میں بھی expert ہیں تو آپ پھر سیکھ کرلے ہیں انگلیش میں 10,000 نہیں آتے ہیں انگلیش میں آپ کو یقینید کم آتے ہوں گے ٹھیک ہے جی اب مان لیا ہم فرص کر لیے ہم نے مان لیا کہ آپ کو انگلیش میں آتے ہیں سات ہزار ورڈز آتے ہیں اچھا جیے سمجھے گا بات کو ٹھیک ہے وہ ٹیکنیکل بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو اپنی لینگویج میں جو بھی آپ کی فرس لینگویج ہے اینہ میں فرس لینگویج ہے فرس مطلب آپ کی جو بھی فرس لینگویج ہے اس میں آپ نے سینٹنز بنایا ہے دماغ میں جس میں ٹین ورڈز ہیں اور مان لیے کہ آپ کو دس ہزار ورڈز اپنی پہلی لینگویج میں آتے ہیں اچھا اب انگلیش میں آپ کو جارے کم آتے ہوں گے آپ کو آتے ہیں آپ مفرض کر لیتے ہیں سات ہزار الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو دس ہزار ورڈز پہلی لینگویج میں آتے ہیں اور آپ نے دس ورڈ کا ایک سینٹنس بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک ہزار میں سے آپ نے ایک لفظ لیا یہ نہیں ایوریش کیا بن رہی ہے ہر ایک ہزار میں سے ایک لفظ لیا اور دس ہزار میں سے دس ورڈ لے کے آپ نے ایک sentence اپنی language میں بنا دیا اچھا جی اب اگر آپ نے بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگر سات ہزار words انگلیش میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دس ورڈ میں سے آپ کو صرف سات words کی انگلیش آئے گی تین words کی انگلیش آپ کے پاس ہے ہی نہیں کیوں کہ آپ کے پاس اپنی لگیش میں دس ہزار words ہیں اس میں سے آپ نے ہر ایک ہزار میں ایک ایک word لے کر کے دس ورڈ کا ایک سینٹنس بنا دیا اور انگلیش میں آپ کے پاس آئے رہے دس ساتھ ہزار الفاظ ہیں یہ چھے ہیں یہ آٹھ ہیں چلیں مان لیے نو ہیں تب بھی نو ورڈز آپ کے پاس ہوں گے ایک نہیں آئے گا اچھا جی اب آپ کے ایک ورڈ نہیں ہے یہاں پر تین ورڈ نہیں ہے تو دیکھیں جب آپ کے پاس یہاں پر تین ورڈ کم ہیں ٹھیک ہے دس میں ساتھ گئے پیچھے کتنے بچے تین تو تین ورڈز آپ کے پاس کم ہیں اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں اب اگر تین ورڈز آپ کے پاس کم ہیں تو آپ جب دماغ میں سینٹنس بنا رہے ہوں گے تو وہ تین ورڈز تو ہے ہی نہیں وہ تو آپ کی ورڈ نہیں بھی نہیں ہے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے آپ تو جب وہ ورڈ نہیں آئیں گے آپ کے دماغ میں تو سینٹنس آپ سے بنے گا ہی نہیں تو جب سینٹنس بنے گا ہی نہیں تو آپ بولنے گے کیا اب بول ہی نہیں پائیں گے اب وہی پر اٹھ کے رہیں گے آپ کا سینٹنس جو ہے وہ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاگا کیونکہ بولنا تو فر فر بڑھتا ہے نا بولنے میں تو یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے سوچتے رہے ہیں وہ بولنا بولے یار ایک مندرہ سوچوں وہ کیا بولتے ہیں اس کو ہاں ہاں وہ نہیں اس طرح یہ بولتے ہیں وہ قدو کو یہ بولتے ہیں نہیں وہ ونڈی ہے نہیں ونڈی نہیں ہے بھئی وہ تو اس طرح سے ارے ہاں وہ مستری ہو کیا ہو ایسا تو نہیں ہوگا right now I am talking to you so I don't have the time to think about the words ایسے بولیں گے آپ تو پھر اس کا حل کیا ہے اب میں حل بتانے جا رہا ہوں کو یہ حل اگر آپ نے یہ کر لیا تو یہ سارا جھگڑے آپ کا ختم ہو جاگا آپ کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے and I give you 101% guarantee that you will speak English better than your first language whatever your first language that is Urdu, Sindhi, Hindi whatever first language is there you will speak better than your first language the English will be better جیسے میں بول رہا ہوں نا مزے مزے سے اب بھی ایسے بولیں گے جیسے آپ پس بولیں گے ٹیکنیک کیا ہے اب ٹیکنیک سمجھے گا ٹیکنیک یہ ہے گائز کہ آپ نے ٹیکنیک سمجھے گا ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے translate نہیں کرنا ہے پہلے کام کیا کہ آپ نے translate نہیں کرنا ہے آپ نے بولنا ہے اب یہ کیا بات ہوئی کہ translate نہیں کرنا ہے بولنا ہے گائز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی first language میں آپ کے پاس دس ہزار الفاظ ہیں ایک ہزار الفاظ ہیں بیس ہزار الفاظ ہیں چاریس ہزار الفاظ ہیں یا پچاس لاکھ الفاظ ہیں آپ اس dictionary کو بلکل بند کر دیں اس کا ڈھککان بلکل بند کر دیں بھول جائیں آپ بھول جائیں تھوڑے دن کے لئے بھول جائیں کہ آپ کو کوئی اور لینگویج آتی ہے بھول جائیں آپ آپ کو اردو آتی ہے ہندی آتی ہے گجراتی آتی ہے پشتو آتی ہے بلوچی آتی ہے عربی آتی ہے کوئی بھی زبان دنیا کے ساری زبانوں کو بھول جائیں آپ یہ سمجھیں آپ کو کوئی زبان آتی ہی نہیں ہے آپ کو کوئی بھی زبان نہیں آتی ہے آپ کو صرف ایک زبان آتی ہے جتنی بھی آتی ہے کونسی آتی ہے یہ کونسی تھی یہ سات ہزار الفاظ آپ کو کونسی ورڈ میں آتے تھے انگلیش اچھا جی اب آپ کو سات ہزار الفاظ آتے ہیں باقی کوئی لینگویج آتی نہیں ان کو تو نکال دینا اب سات ہزار ورڈ آتے ہیں تو آپ اتنا بولیں گے سامنے والا بھاگ جا کا چھوڑ گیا آپ کو اتنا بولیں گے آپ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنے کے لیے سات ہزار تو بہت بڑی چیز ہے اگر پچاس بھی الفاظ ہوں تو آپ اپنی بات کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹا بچہ جب اپنا مدہ بیان کرتا ہے تو دیکھیں اس کو گندی کے چار چی الفاظ آتے ہیں وہ انہی میں ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے آپ نے جب اپنی بات بیان کریں گے تو لیمیٹڈ رہنا ہے مثال کے طور پر مثال سمجھئے گا آپ کو اگر پانی کی پیاس لگی ہے تو آپ کو سات ہزار ورڈز آتے ہیں تو آپ کو پانی کی اگریش تو آتی ہوگی نا وارٹر تو آتا ہے نا تو آپ سامنے والے کو یہ مت بولیں یہ بولنے کی کوشش مت کریں would you mind getting for me a glass of water یہ نہ بولیں یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے will you please give me a glass of water یہ نہ بولیں kind give me a glass of water یہ کچھ بھی نہ بولیں آپ صرف بولیں water please please بھی نہ بولیں water آپ نے water بول دیا سامنے والا سمجھ گیا آپ کی بات ہو گئی speaking start ہو گئی water وہ ہوتا ہے کہ اب وہ آپ سے پوچھ رہے would you like cold water اور hot water warm water whatever water یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ آپ چیزے بولیں warm cold یعنی single word بولیں اگر ایک word آتا تو single بولیں دو آتا تو دوسرا بھی ساتھ میں لگا دیں جتنا آتا ہے اتنا ہی بولیں یہ آپ نے بسم اللہ کر دی start کر دی اپنی speaking کی اس کے بعد کیا کریں پھر وہ ہی کریں جو چھوٹا بچہ کرتا ہے جیسے جیسے words آپ کے بس آتے رہے آپ ویسے ویڈیوز میں addition کرتے جائیں پہلی دن آپ بولیں گے water پہلی دن کیا بولیں گے water آگلی دن دو دن بعد دن دن بعد آپ کو بولا ہے please بولنا ہو دیا آپ نے بولا water please water please بول دیا پھر آپ کو کسی نے بولا کہ بھائی water please کیا ہوتا ہے give water please give water ہو گیا جی ٹھیکی نا اس کے بعد آپ کو جائے می بھی لگا سکتے give me water please اپنے کورس سیکھ لیا اس کے بعد کس نے بولا اچھا بناو جملے کو glass لگاؤ نا ساتھ میں آپ نے بولا ہاں glass بھی give me glass of water please give me glass of water please آوہ آف بھی لگا دیا اپنے آف بھی لگا ہو گیا پھر آپ نے aviate کر دیا article 1 give me a glass of water please دیکھیں جی بڑھتا جا رہا ہے sentence آپ کا بڑھتا جا رہا ہے یہ ہے technique english بولنے کی یہ translation نہیں ہو رہی ہے جتنا آ رہا ہے چھوٹے بچے کو کیا کرتا ہے چھوٹا بچہ جیسے سے words آتے جاتے ہیں وہ اپنی speaking کو improve کرتا چلا آتا ہے اور آخر میں ایک time آتا ہے فر فر بول رہا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلے دن ہی فر فر بولنا ہوتا ہے پہلے دن نہیں بولیں گے فر فر تو کیا کرنا ہے آپ نے جتنے آتے ہیں سات ہزار آتے ہیں ایک ہزار آتے ہیں پانچ سو آتے ہیں سو آتے ہیں جتنے آتے ہیں ان کے اندر رہے کر آپ بولنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور جیسے کوشش بھی کرتے رہے ہیں words بھی improve کرتے رہے ہیں grammar بھی سکھتے رہے ہیں میری ویڈیوز بھی دیکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے اخبار ایدر سے words بھی نہیں کٹھی کرتے رہے ہیں اور بولنے کی improve کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ آہستہ 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 آپ کی انگلیش امپروو ہوتی رہے گی ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے تو جب آپ اس طرح سے جو میں نے بتا ہے آپ بولیں گے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ تین مہینے کے بعد آپ کی انگلیش اتنی بہتر ہو چکی ہوگی کہ آپ کو خود حیرت ہو رہی ہوگی آج آپ کیمرہ لگا لیں ریکارڈ کر لیں جو آپ بول رہے ہیں اور پھر کیمرہ لگا لیے گا جب آپ اس سے بات کر رہا ہوں صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کے دماغ میں جتنی انگلیش ہے اسی کے ساتھ دیکھ کر کے آپ نے کوشش کرنی ہے اور آپ نے دھیری دے بولتے چلے جانا ہے اور ٹائم آگا کہ آپ فر فر انگلیش بول رہیں گا انگلیش کے حوالے سے میں آپ کو اور بھی ٹیکنک آنے والی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا اگر آپ انگلیش سیکھنے میں انگلیش ضروری ہے آج کل کے دور میں انگلیش کے بغیر گاڑی نہیں چلتی ہے کچھ بھی کریں انگلیش تو لازمی ہے اپنے لیگویج سے پیار کریں انگلیش بھی ضرور بولیں آنے والے ویڈیوز انشاءاللہ میں اور آپ کو ٹیکنک بتاؤں گا انگلیش بول لے گی آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ یہ انگلیش فر فر ہو جائے گی کوئی پرولم نہیں ہے بس تھوڑا بردار سے کام لے کریں ویڈیو کو چھوڑ کے بھاگا نہ کریں اینڈ تک دیکھیں گا ساری ٹیکنک سے آپ کو بتا دروں گی جو میں آپ کو یہ ٹیکنک بتائیے اس کو آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے پابندی لگائیں بند کر دیں تمام اپنی ڈکٹریس کو تالے لگائیں بند کریں صرف اس لیگویج بڑھائیں اور پھر بولنے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے گائز اب یقین ویڈیو پسند آگئی ہوگی کلک کریں کیونکہ جب تک آپ کلک نہیں کریں جو ہے ہمارا حسنہ نہیں بڑھتا ہے مزید ویڈیوز بنانے کیلئے کلک کریں لائکے بڈن پر اور سبسکراب کے بڈن پر اور پھر بیل کے آکن پر پھر آل نوٹیفیکشن پر تاکہ سارے نوٹیفیکشن بھی آپ کو بلتے رہیں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ مزید اچھے اچھی ویڈیوز میں نئے نئے ٹاپک نئے نئے ٹاکنک سے ساتھ سب تک کے لیے سرون ہڈو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ